اسلام علیکم آج میں آپ کو آلو کیمہ کی ریسپی دوں گی اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں آپ کو چاہیے کیمہ، انین اور میں نے ٹو ٹومیٹو لیا ہے لسن کا پیس لیا ہے اور ادرک کو ایسے چپس کے فارم میں کٹ کر کے رکھ دیا ہے اس کو آپ کسی بھی گوش میں ڈالیں گے تو سمیل نہیں آئے گی آپ اس کو نکال دیں بعد میں پٹیٹو لیا ہے ٹومیٹو پیس لیا ہے اور یہ ثابت کرم مسالہ لیا ہے جس میں دارچینی، ایک لوم، زیرا اور کالی مرچے ہیں اور آئل لیا ہے ہاف کپ ساتھ میں یہ مسالے جائیں گے نمک، ہرہ دھنیا، ہلدی، لال مرچ، پیپٹرکا، پاورڈر اور سوکھی میتھی اور میں اس میں پانی ڈالوں گی اور پٹیٹوز ڈالوں گی اور بعد میں یہ گارنشنگ کے لیے ہرہ دھنیا، ہری مرچیں، ادرک، کٹی ہوئی گرم مسالہ اور کسوری میتھی ڈالوں گی اب آئل گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے انین اور میں انین لیا تھا ایک ترمیانی سائز کا اور پھر اس کو میں براؤن کروں گی اور جب یہ براؤن ہو جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی کیمہ آپ اپنی فیملی کے مطابق انگریڈینٹس کے ساتھ مسالے اوپر نیچے کر سکتے ہیں کم جادہ میں اپنی فیملی کے مطابق بنا رہی ہوں تو میں آپ کو اس کا ریشو نہیں بتا سکتی کہ کتنا ہے آپ اپنے مطابق بنائیں اور پھر جب میں نے اس کو کیمہ کو بھون لیا اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا تو میں نے اس میں لسن اور ادرک ڈال دیا ہے اور اس کے تھوڑی دے بعد اس میں میں نے گرم مسالہ جو ثابت ہے وہ ڈال دیا تھا اور اب میں اس کو اچھی طرح بھون رہی ہوں اور تاکہ اس کو بھوننے سے ہی اس کی سمیل جائے گی اور جو ادرک کے آپ کو چپسمن آکے میں کاٹ کے ڈالنے کو کہہ دی تھی وہ اسی وجہ سے کہ جتنی مرجی سمیل ہو آپ کے گوشت کی وہ اس سے چلی جاتی ہے ورنہ ادرک پیس کے ڈالیں گے سب سمیل اندر ہی رہی گی آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کی بنائی کر رہی ہوں اور اچھی طرح کیمہ کی کلر براؤن سی ہو گئی ہے اچھا نہیں لگتا تو اس کا کلر تھوڑا سب براؤن کرنا چاہیے آپ کو اچھی طرح بھوننا چاہیے پھر اس میں میں نے ٹیمیٹو ڈال کے اس کو اور بھون رہی ہوں اور ٹیمیٹو میں نے ابھی ڈالے ہیں تو میں اس کا لو فلیم کر کے اور لیڈ لگا کے رکھ دیا تھا اور اب میں نے لیڈ ہٹا لیا ہے اور اب اس کے اندر میں مسالے ڈال رہی ہوں لیڈ اس لی لگائی تھی کہ تاکہ ٹیمیٹو پیس جائیں اور ٹیمیٹو جو ہیں آپ دیکھنے کے پیس کے ہیں مسالے ڈال کے اب میں اور اس کو بھون رہی ہوں اور بھونائی کی کرتے جائیں گے تو اس کی سمیل کافی حد تک چلی جاتی ہے اور کیمیٹو میں ہر چیز پیس جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آئل نظر آئے تو میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو پریشر لگا رہی ہوں پریشر لگانے سے یہ ہوگا کہ ہر چیز منسٹ ہو جائے گی کیمہ تو آلریڈی منسٹ اور پک بھی جائے گا اور یہ دیکھیں اب اس کے بعد اس کی شکل پانی بھی سکویز ہو گیا کم ہو گیا شرنگ ہو گیا اس میں میں نے پٹیٹو ڈال کے اس کو میڈیم فلیم پہ جو ہے بلکہ اس سے بھی لو فلیم پہ میں نے رکھ دیا تھا لیڈ لگا کے اور اب یہ تقریباً پکنے کی صورتحال اس کی ہو گئی ہے اور ابھی میں اس کو بھون رہی ہوں اور میں آلو چیک کر رہی ہوں گل گئے ہیں اور میں اس کو مزید بھون رہی ہوں اگر تو آپ کو اس طرح ٹھک چاہیے تو آپ اس کو بھون کے آپ اسی فارم میں آپ کا یہ ریڈی ہے تو یہ میں اب اس میں سے جو درک کے چپس تھے وہ میں نکال رہی ہوں اور اب آپ اس کی شکل لے کے اس کا آئل آ گیا ہے اگر آپ کو ایسے ہی پسند جائے تو آپ ایسی کھا لیں میں جو ہوں وہ تھوڑا سا لیکوڈی مطلب تھوڑا سا سالن والا کھاتے ہیں ہم لوگ بلکل سخت گریوی والا ہم لوگ تھوڑا سا کھاتے ہیں تو میں اس میں اب پانی ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑے بعد قصوری میتھی اور گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو آئل آنے کا ویٹ کر رہی ہوں اس کا آئل اب آ گیا ہے اور اب میں اس کی گارنشنگ کر دوں گی یہ ریڈی ہے گارنش کے لیے ہرہ دنیا اور وہی سب چیزیں ڈال کے میں گارنش کر دوں گی اور میری ریسپی یہی تک اب تیار ہے اور ملوں گی آپ سے کسی اور ویڈیو میں سی یو ٹل دین اللہ حافظ بائی بائی میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک ضرور کریں بائی بائی